بسم اللہ الرحمن الرحیم جن وجوہات کی بنا پر آپ مجھے کال کرتے ہیں اس میں ہم اس کی بیسک آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلے مسائل ہیں اور ان کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں پہلا ویڈیو میں نے بنایا میاں بیوی کے رشتے پر دوسرا ہم نے کیا اولاد کو بڑا کرنے کی تربیت پر اولاد کی تربیت کیسی کی جائے تیسرا ہم بناتے ہیں آپ کی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے دنیا میں جوب نوکری کاروبار اس میں کیا کرنا ہے بہت سادی سی بات ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں کم ہی معلوم ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے بہت مزے کی بات حلال اور حرام کی جو لائن ہے وہ اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ اب کوئی چیز حرام رہی نہیں جب ہم بڑے ہو رہے تھے ایک دن اببہ نے ہم سب کو اٹھایا اور کہا کہ تمہارے ایک میرے ان کے ایک رشتہ دار تھے جن کی جن کا نام اس میں آیا تھا تین سو تین تیس افسر تھے جو کہ گورمنٹ آفیسرز جو نکالے گئے تھے دشوت خوری کے الزام میں اور ہمارے خاندان سے ایک شخص کا نام اس میں آیا تھا استغفراللہ کیا واویلہ تھا کیا بات تھی بھائی کتنا اس پہ سب شوق تھے حرام کھا رہے ہیں آج ہمیں حرام اور حلال کا فرقی نہیں معلوم فور اگزامپل میں بینک کے پاس گئی میں نے کہا جی میں نے گھر بنانا ہے مجھے لون چاہیے نیزان بینک کے جو مالک ہیں اتنی بڑی داڑی والے مولانا صاحب ہیں انہوں نے سارے سود کو حلال قرار دے دیا ہے فتوہ دے کر کہ جی یہ سب حلال ہے کیسے وہ کہتا ہے مجھے کہ جی آپ جو گھر بنائیں گی اس کو ہم قرائے پر دے رہے ہیں ابھی گھر بنا نہیں ہے وہ قرائے پر آ رہے ہیں اور اس کے جو پیسہ ملے گا وہ حلال ہو جائے گا کیا خوبصورت ہے کان یوں پکڑے یا یوں پکڑے دکان میں جو لوگ زخیرہ دوزی کرتے ہیں چھوٹی سی بات رات کو آپ کو اناؤنس کیا انہوں نے جی پیٹرول کی قیمتیں 20 روپے کم ہو گئی کم جس دن ہوتی ہیں سارے پیٹرول پمپ والے پیٹرول پمپ بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں جس دن 40 روپے بڑھا دی رات کو دو بے تک پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں اور وہ پیٹرول جو آپ کے پاس پہلے سے رکھا ہوا ہے جو آپ نے کم قیمت میں خریدا ہے آپ نے فوراً اس کی قیمت بڑھا دی یہ حلال ہے یا حرام ہے تفریق کرنا بہت مشکل ہے اب تو ہمیں سمجھ ہی نہیں رہی یہ حرام کیا ہے دکانوں پر لوگ جو جاتے ہیں ہولسل منڈی سے لے کر آتے ہیں سامان جیسے ہمارا ایک قریب یہاں سٹور ہے فائن سٹور ہم وہاں سے مہینے کا راشن لاتے ہیں چاول دو سو روپے کلو ہیں رات کو اناؤنس ہوا کہ جی وہ ڈھائی سو ہو گئے آئی ڈون نو کون اناؤنس کر رہا ہے ان کو خواب میں آیا ان کو ایک فرشتے نے آکے ان پر نزول ہوا کہ کل اپنی دکان میں ہر چیز کی قیمت بھی اس روپے بڑھا دوں چینی کی چاول کی آٹے کی آٹا کیسے دور سال میں ہزار روپے کا اسی روپے کا کلو تھا سے دو سو بیس روپے کا کلو ہو گیا کون سے فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے آکے یہ وہی اتاری تھی کہ پاکستان میں آٹا مہنگا کر دیں گھی مہنگا کر دیں تیل مہنگا کر دیں جو بیسک ایک گھر میں ایک غریب شخص کے گھر میں جب پہلی تنخواہ ملتی ہے تو سب سے پہلے آٹا اور گھی لیتے تاکہ دو وقت کی روٹی تو بن جائے گھروں میں اگر کچھ ساتھ کھانے کو نہیں ملتا تو بچوں کو کھی لگیوی روٹی کھلا کے سکول بھیج دیتے ہیں یہ میں نے اپنی گھر میں کام کرنے والوں سے سیکھا ہے آپ نے تو سب بیسک سویری ٹیکس لگا دیئے وہ ٹیکس کیا ہے آپ کو بتا ہے ٹیکس کیا ہے ہماری اوپر اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں میں نے اس گھر پہ ٹیکس لگاوا ہے تین لاکھ روپے کا مگر دیفینس میں جو کروڑوں کے گھر ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کیونکہ وہ دیفینس ہے ہماری آرمیوں والے گھر ہیں بھئی ہمارے جو حرام خوروں کے گھر ہیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن اگر آپ نے حلال کی کمائی سے دس سال کھڑے ہو کر ایک کاؤنٹر کے پیچھے نوکری کر کر ایک لڑکی ہو کر آپ نے بیس لاکھ کا ایک گھر بنا لی ہے تو اس پہ چار لاکھ تین لاکھ ٹیکس آ جاتا ہے اور اس میں سے ایٹی پرسنٹ حرام میں ہماری آنکھوں کے سامنے بتا کے بانٹا جاتا ہے اور بیس ہزار سال کرمنٹ کو دیا جاتا ہے واہ بھائی واہ پاکستان زندہ بات کیا بات ہے اور یہ بچے وہ ہیں جن کی آپ سی ایس ایس کے لیے اتنی فیصے دیتے ہیں اسی لیے فیصے دیتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کے حرام خور افسر بنیں میری گھر میں ایک بچی رہتی تھی میری بیٹی کی فرینڈ تھی وہ کسی جگہ سے جیسے پاک پتن ہے یا بھیرا والا کوئی بھاول نگر کوئی ایسی جگہ سے بھورا بھورا بھورز کہیں سے آ کر ہمارے گھر رکی تھی دو مہینے کے لیے سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے میں نے اسے ایک دن بلا کے ایس 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 کی تیاری کرنے کے لیے میں نے اسے کہا بیٹا میری بات سنو اب مجھے صرف اتنا بتاؤ آپ کے اببہ حرام کماتے ہیں نہیں آنٹی میرے اببہ بالکل حلال کماتے ہیں انہوں نے حلال سے پچاس گھر بنا لیے ہیں ہمیں تو ان کا کرایا اچھا بیٹا آپ کے دادا کی اتنی جائدادی تھی نہیں میری اببہ کا یہ ایک گھر تھا انہوں نے بیچ کے دو لیے دو کو بیچ کے چار لیے چار کو بیچ کے پانچ لیے واو ہاو امیزنگ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایک گھر کو بیچ کے دو لے سکتے اور دو کو بیچ کے چار لے سکتے کیکہ ان کے اببہ نے آٹھ گھر لے لیے جن کا کرایا آتا ہے اور ان سے وہ اپنی بیٹی کو ایک ایسی تعلیم دے رہے ہیں جس سے وہ آگے آکے راشی افسر بنے اور گھر بھر دے اپنے حرام کے رسک سے ماشاءاللہ ہماری قوم کتنی اللہ رسول کو فالو کرتی ہے کتنی اچھی ہے جس کی ابتداء ہی ہم نے چوری ڈکیتی اور حرام خوری پہ رکھی ہو آگے جا کے ان بچوں نے آپ کو کیا دینا ہے مجھے صرف ایک بات بتایا ایک چیز میں نے بہت پہلے سنی تھی حرام کمائی سے حلال گوشت آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں گوشت دیتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا کیا حرام ہے یا حلال ہے ماشاءاللہ پنجاب میں دیکھیں یہ دس سال ہم نے گھدے کا گوش کتے کا گوش ہر طرح کے ناجائز جانور کا گوش کھا ہے کیوں پنجاب میں صرف کھا ہے یہ واقعہ کراچی میں کیوں نہیں ہوا یہ واقعہ سندھ کے اندرون میں کیوں نہیں ہوا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے فوڈ این اس کا ڈپارٹمنٹ جو ایف ڈی آر نہیں ہے نا ہمارے یہاں کیوں ہوا کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں حلام اور حلال کی کوئی تفریق نہیں ہے آپ بس موہ میں ڈال دیں مجھے بہت سا دے دیں میں موہ میں ڈال دوں کون سا نوالہ کھانے سے پہلے ہم لوگ تو بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں کھانا کھاتے بھی کیوں پڑھے بھئی اللہ کو کیوں یاد کریں کون ہے اللہ کون ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی زندگی سے نکال کیسے سائٹ پہ رکھ دی آپ کی اولاد حرام کم آ رہی ہے اور آپ بہت عزت سے بتا رہے ہیں اپنے پورے خاندان کو اور ان چیزوں کا آپ شو کر رہے ہو ان کپڑوں کی آپ واوائے لے رہے ہو جو آپ نے حرام کی کمائیوں سے بنائے وہ زیور کا وہ کڑے وہ چوڑیاں وہ بیٹیوں کا جہیز اس پہ آپ جب جب آپ کی فاؤنڈیشن کی اینٹے ہی ٹیڑی ہیں تو اوپر دیوار سیدھی کیسے بنے گی ایک گھر کی بنیاد کچھرے اور گوبر پہ رکھی ہے اوپر کیا بنے گا اس اولاد سے جس کو آپ نے حرام کے پیسوں سے باہر کے ممالک میں بھیجا ہے پڑھائیوں کے لیے وہ آکے کہیں گے اببہ آپ کے تمہیں پاؤں گھو دھو دھو کے پیوں گا اممہ کے اور اببہ کے گھرات کو گھٹنے دباؤں گا انہوں نے کہنے گیٹ لاس ڈیڈی ماں جا تو اپڑے کھڑے لا کھڑے چل چل نکل میرے گھر سے وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں بیٹا اور بہو ملکے باپ کو مار رہے ہیں ماں کو مار رہے ہیں وہ آپ کی حرام کی کمائی سے بڑے کیے بچے ہیں اللہ ہم لوگوں کو نیکی کی حدایت دے اور کوشش کرے ہم کہ اپنی کمائی میں یہ دیکھیں کہ ہم صدقات کتنے دیتے ہیں خیرات کتنی کرتے ہیں زکاة کتنی نکالتے ہیں اور حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں پیسہ کس کو برا لگتا ہے آج میں اپنا دروازہ میری ٹیچر تھی نائنٹین نائنٹی میں میرے ساتھ بڑی سینئر تھی ہیں اس وقت ہم تیس پینتیس سال کے تھے وہ پچاس پچپنس سال کی تھی میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا میسیس تاج یہ جو امیر ہو جاتے یہ کیسے ہوتے ہیں کہنے کی بیٹا بیغیرتی کا چولہ چولہ کا اللہ اسے استعمال کے تھا وہ جو عربی عورتیں لمبا گھگرا پہنتی ہیں یا میمن عورتیں پہنتی ہیں بیغیرتی کا چولہ اٹھائے چلے جاؤ اللہ دنیاوی دولت دیتا چلا جائے گا عورت اپنے سر کا ڈپٹا اتار دے بہتہاشا دولت دینے والے بہت ناچ کے دیکھ لیں ہمارے یہاں بہت ہجڑے رہتے ہیں میری کام والی بتا رہی تھی کہ ایک شادی پہ ہجڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پانچ ہزار روپے لیں گے نہیں تو ہمیں گانہ بجانہ دو وہ بیچاری ذرا شریف لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے گھر میں شادیوں پہ گانے بجانے نہیں ہوتے اور ہجڑوں کے ناچ نہیں ہوتے وہ تین ہزار روپے لے کے گئے مورل بلیک میل ہم کہاں بلیک میل ہوتے ہیں وہ جو فقیر راستے میں جا رہے تھے کہہ رہے اللہ کے نام پہ دے جو اس کو دس روپے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہمارے مارچرے میں یہ لوگ ہونے ہی نہیں چاہئے کیونکہ اسلام نے وہ نظام بنایا تھا جس میں کہ غریب کو سپورٹ کرنے کے لیے گورمنٹ اور پورا خاندان پورا ہمسایہ پورا محلہ پورا شہر کنٹریبیوشن دیتا ہے مگر ہمارا ٹیکس کہا جاتا ہے ہماری کنٹریبیوشن کہا جاتی ہے وہ جو آپ کے بجلی کے بل پر پندرہ بارہ ٹیکسز لکھے ہوئے وہ کہا جا رہے ہیں ہمارے یہاں آپ پلیز آ کے والٹن پر سب دیکھئے گا پچھلے جو اس علاقے میں رہتے ہیں کیولری والٹن اور ڈیفینس میں ان کو پتا ہے پچھلے دو مہینے سے یہاں کی سڑکیں اکھیڑ کر رکھی ہوئی ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا صبح گیارہ بجے لے کے رات کے گیارہ بجے کسی وقت چلے جائے کوئی کام نہیں ہو رہا صرف اکھیڑ کے ہماری زندگی مشکل کر کے لوگوں کی تکلیف پیٹرول کا فیول چالیس منٹ لگے مجھے دس منٹ کے راستے میں اور گاڑی والے نے تو اتنی ہی پیسے لینے جتنا اس کا رکشے کا یا گاڑی کا پیٹرول لگتا ہے صرف ہمیں عذاب بنائے کیوں تاکہ حرام کے پیسے کھا سکے کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو آئی وی ہے اس نے بھی جلدی سے کھانا پھی نہ دو تھی مہینے جو کھاؤ 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 آٹھ فروری سے پہلے آپ کتنا کھا سکتے ہیں کتنا جلدی تاڑڑ صاحب کے اوپر میں نے ایک ویڈیو دیکھی میری ہوش اڑ گئے یقین مانے کہ انہوں نے پچھلے تین مہینے میں پچیس ٹورز باہر کے کیے جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے عمرے حل فرانس یورپ جرمنی لنڈن کہاں کا چکر بھائی انہوں نے نہیں لگایا تین مہینے میں انہوں نے اٹھارہ فورن کے چکر لگا لی ہے ہمارے پیسے کتنا پیسہ ہے دیتے جاؤ دیتے جاؤ جب آپ کے دل سے آہ نہیں نکل رہی آواز نہیں نکل رہی جب آپ سب اپنا ووٹ غلط لوگوں کو ڈال رہے ہیں جب آپ لوگ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حرام آپ نے جا کے چھوڑی کرنا شروع کر دی ہم سب کا یہ ہے کیا کریں کس کو کہیں چھوڑو ان قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اس وقت آپ لوگوں نے اپنے ہوش نہ پکڑے آپ کی نئی نسل آنے والی نسل آپ کے بچے آپ کے گھر سب تباہ ہوں گے پلیز اپنے اندر کا سفر جاری رکھیں میرے ساتھ جڑے رہے ایک ٹوٹکا ایک تصویر ایک اچھی بات میں آنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤ آج میں آپ کو ایک بہت امیزنگ چیز کے بارے میں بتا دی اس کو کہتے ہیں السی السی کے بیچ بہت سادہ ہوتے ہیں پلیز ذر مجھے دیجئے گا بوتل آج میں آپ کو ہاتھ میں یہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی اس کی بوتل رکھی اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جب آپ اس کو ڈالیں گے دیکھیں آنٹی گوگل تو یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں فلیک سیڈز السی کے بیچ یہ وہ ایسے جادو کی چیز ہے میرا وزن پورے ایک سال میں پندرہ کےجی کم ہوا ہر دہار مو آدھی چمچ سے شروع کریں اور مہینے کے بعد جب آپ کا جسم اس کا آدھی ہو جائے اس کو ایک فی سپون کر لیں اس کے بعد آدھا کب گرم پانی پی لیں آپ تو ویسی سردیاں آ گئی ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا کب گرم پانی پی لیں جو بھی کھانا ہے آپ نے اپنی خوراک میں کمی نہ کریں اگر آپ اتنے بھی موٹے ہیں تو آپ کا ایساستہ وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ کے جسم میں میگنیزیم فوسپورس کتنے اس کے فوائد ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی کو آپ اپنے تیل میں ڈال کر رکھیں آپ کے بال اتنے خوبصورت اس کی جل بنا کے اس کو گھرائن کر کے تھوڑے سے ملائی میں ڈال کے یا کوکونٹ آئل میں ڈال کے یا آئلیو آئل میں ڈال کے موہ پہ لگائیں آپ کی سکن ایسے ہوگی جیسے فریش ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت اور ہر چیز میں میں آپ کو کبھی پدینے کا وہ کبھی دھنیے کا کبھی عام گھر کی سونف کا ان تمام چیزوں کے میں آپ کو ایسے ایسے موجزات بتاؤں گی کہ آپ پریشان ہو جائیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھر پہ بہت سی دعاوں کے ساتھ لالا رخواب سے اجازت مانگتی ہیں پلیز میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ